بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو رمضان میں ہر کسی کا دل چاہتا ہے پکوڑے کھانے کے لئے تو آج آپ کو پانچ منٹ میں بننے والے کرسپی پکوڑوں کی ریسپی دینے والی بنانا بہت آسان ہے بلکل ہم ہلوائی سٹائل سے بنائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے یہ دیکھیں پھولے ہوئے ہمارے پکوڑے بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور کرسپی تو اتنی ہے کہ آپ پوچھئے ہی مت یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہمارے پکوڑے بنے ہیں بہت ہی جٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کونسا انگریڈینٹس ہے جس کو ڈالنے سے ہمارے پکوڑے بلکل ہلوائی سٹائل سے پھولے پھولے اور کرسپی بنیں گے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کے دوران ہی میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر چلیے بینا ٹائم ویسٹ کیجئے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں حالو پکوڑا بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کپ بیسن لے لیا اور اس کو ایک بول میں ڈال لیا ہے اب جو ہے وہ ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں پر بھنا کٹا ہوا جو ہے وہ خوشک دھنیا میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہی یہاں پر میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نمک ایڈ کر دوں گی ون فور ٹی سپون اس میں پیسی ہوئی سرک مرچ اور اگر آپ لوگ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کٹی ہوئی سرک مرچ بھی آپ ایڈ کر دیں ون فور ٹی سپون ہی میں نے اس میں کٹی ہوئی سرک مرچ ایڈ کیا ہے ایک چھٹکی اس میں ہلدی ایڈ کر دوں گی ایک چھٹکی جو ہے وہ میں اس میں اچوائن ایڈ کر دوں گی لاسٹ پر باری ہے اس سیگرٹ انگریڈینس کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پکوڑے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کریپس بنیں گے اور بہت ہی پھولے پھولے جو ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں بنیں گے تو وہ انگریڈینس ہے میٹھا سوڈا یہ ہم نے جو ہے وہ ایک چھٹکی جو ہے وہ صرف ایڈ کرنا ہے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا اب ہم ان تمام اجزہ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور اب ہم جو ہے وہ اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مکسٹر جو ہے وہ بناتے جائیں گے جہاں پر نہ تو آپ نے بہت جو ہے وہ گاڑا مکسٹر بنانا ہے اور نہ ہی بہت پتلا اگر آپ کا مکسٹر جو ہے وہ پتلا ہوگا تو وہ جو ہے وہ علوموں پر ٹھہرے گا نہیں اور اگر بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پکوڑے جو ہے وہ کرسپی نہیں بنیں گے تو تھوڑ تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں ویورز بیٹر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے وہ بیٹر آپ نے تیار کرنا ہے تو اب جو ہے وہ ہم علوم چھیل کر جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بیورز یہاں پر جو ہے وہ میں نے تین میڈیم سائز کے علوم لیے تھے جن کو میں نے چھیل کر تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لیا ہے بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں اپنے کٹنے ورنہ جو ہے وہ علوم اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور بیسن جو ہے وہ اوپر سے پک جائے گا چلیے اب جو ہے وہ ہم ان کو فرائی کرنا سٹار کرتے ہیں اوئل میں نے پہلے سے ہی گرم کیا اوئل جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس سے جو ہے وہ بیسن فوراں جل جائے گا اور علوم اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ آئل کو کم گرم کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کے پکوڑے بہت زیادہ آئل جو ہے وہ جذب کر لیں گے اگر آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو قائم لی میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو دیکھا آپ نے انھی جھڑ پڑ جو ہے وہ ہماری ریسیپی بن رہی ہے اور یہ دیکھیں اب بھی اسے آلو جو ہے وہ کتنے ہی پھولے ہوئے جو ہے وہ بن رہے ہیں یہ دیکھیں اور کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرسپی ہوں گے رمضان میں جو ہے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی آپ کی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے یہ جھڑ پڑ جو ہے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا جو ہے وہ کلر آگیا ہے پکڑوں پر تو اب جو ہے وہ میں ان کو نکال لیتی ہوں اور اسی طرح سے جو ہے وہ باقی بھی پکڑے ہم فرائی کر لیتے ہیں دیکھا آپ نے کتنے ہی اچھے پھولے ہوئے یہ دیکھیں بلکل ہلوائی سٹائل سے جو ہے وہ ہمارے آلو کے پکڑے جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا کرسپی تو اتنے ہیں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ان کی آواز سناتی ہوں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کرسپی بننے ہیں ملوں گی بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ